بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ترین کیس لگا ہوا ہے پوری قوم کی نظریں اس کیس کی طرف ہیں اس لیے کہ چھتر سال بعد اس فیصلے نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کیا طاقت قانون اور انصاف کے اندر ہے یا طاقتور لوگ اور وہ ادارے اور وہ اسٹیبلشمنٹ ان قانون دانوں قانون اور انصاف کے رکھوالوں کو وہ اپنی بندوق کی نوک کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں یا رکھیں گے یا یہ واقعی ٹرو سنس میں آزاد عدلیہ کہلائے گی اگر یہ آزاد عدلیہ ہوتی تو نہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوتے اگر یہ آزاد عدلیہ ہوتی تو اس وقت عمران خان جیل میں نہ ہوتا اگر آزاد عدلیہ ہوتی تو اس وقت عمران خان ٹو تھرڈ ویجارٹی کے ساتھ پرائم منسٹر ہوتا یہ سب آپ نے دیکھ لیا جو خط لکھا گیا ہے سب سے پہلے تھے میں ان ججز کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ جرت کی جنہوں نے یہ استقامت دکھائی جن میں یہ اتنی ہمت تھی کہ انہوں نے وہ سچ لکھ دیا کہ عمران خان کو سزا دلانے کے لیے عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ان ججز کے رشتہ داروں کو برادر نسبتی کو اٹھائے گئے ابڈیکشن کیے گئے اور ان کو الیکٹرک شوکس لگائے گئے کچھ ججز کے گھروں میں کیکرز پھینکے گئے کچھ ججز کو آئی ایس آئی اپنے دفاتر میں بلا کے ڈریکشنز دیتی رہی کہ جناب یہ فیصلے لیں اور یہ فیصلے لے کر آ جائیں یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بد رما داغ ہمیں ملنے کو ملا مجھے بتائیں جب آپ پوری دنیا میں یہ چہرہ پاکستان کا دکھائیں گے مجھے بتائیں کہ کشمیر کاز کو کشمیر کے مقدمے کو لڑنے کے لیے ہمارے پاس کیا جواز باقی رہ جائے گا کیونکہ ہمارے اوپر یہ ایک الزام آئے گا کہ آپ کے منصف بھی آزاد نہیں ہیں آپ کی اسٹیپلشمنٹ اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز فیصلے لکھواتی ہیں جب ہمارے اوپر یہ کوئسٹن مارک آئے گا کہ جب ہمارے چادر اور چار دیواری کی پامالی کی جا رہی تھی جب ہمارے بچوں کو اور ہماری خواتین کو اٹھایا جا رہا تھا اس وقت واحد فورم انصاف کے وہ دروازے تھے جس کی طرف ہم دیکھتے تھے مغربت بسمتی سے وہ منصف جیل اڈیالا جیل میں بیٹھ کے رات کو گیارہ گیارہ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے بیٹھ کے رات کے بارہ وجہ وہ فیصلے لکھتے تھے جس میں جو پراسیکیوٹرز ہیں ان کو عمران خان کا وکیل بنا دیا جاتا تھا آج سب سچ سب کے سامنے آ چکا ہے اور عمران خان نے ایک بات بڑی واضح طور پر بتا دی ہے کہ اس کی کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہے وہ انصاف کے دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان منصفوں سے ہمیں توقع ہے انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جو پندرہ ججز میں مشتمل ہے یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کو انصاف دے گی اس لیے کہ انصاف کرنے والے جو خود اپنے لیے انصاف نہیں لے سکتے جنہوں نے پچیس کروڑ عوام کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھا رکھی ہے تو وہ پچیس کروڑ عوام کیس کی طرف دیکھیں گا پچیس کروڑ عوام ان کی طرف دیکھتی ہے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ یہ منصف کریں تو لہٰذا آج یہ سب سے بڑی بھاری ذمہ داری آئد ہوتی ہے اس کے باوجود کہ ہمیں بہت شدید اختلافات ہیں جسٹس قاضی فائیسہ صاحب سے جو کہ انہوں نے ماضی قریب میں ہمارے خلاف وہ فیصلے دیئے جو نا انصافی پر مبنی تھے اور اس کے ساتھ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج چیف جسٹس صاحب اس کیس کے اندر فل کورٹ بنانے کا بھی حکم دیں گے کیونکہ یہ نظام انصاف پر حملہ ہوا ہے اور جب نظام انصاف پر حملہ ہو جائے تو کوئی نظام باقی نہیں رہ سکتا اس لیے کہ نظام انصاف کے بغیر ڈول آف لو اور قانون کی حکمرانی کے بغیر نہ کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے نہ کوئی قومیں ترقی کر سکتی ہیں اور تصدق جرانی صاحب بڑے آنریبل چیف جسٹس تھے مگر انہوں نے اچھا فیصلہ کیا اپنے آپ کو الگ کر لیا اس لیے کہ ان کے اپنے بیٹے نے بھی یہ لکھے دیا کہ یہ کمیشن درست نہیں ہے اور ایک بات اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کی جوٹیشری سے حلف نامیں لیے جائیں اور ان کو بلایا جائے کہ کس کس انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان سے غلط کام کرائے ہیں اور کس کس کا کیا پریشر ہے اور اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے اس لیے جوٹیشن کمیشن بنایا جائے کہ فارم فارٹی فائیو کے اندر جو فورجری کی گئی ہے جو کٹ پتلیوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے وہ بھی جوٹیشن کمیشن کے ذریعے اس کی ڈیٹرمنیشن ہونی چاہیے تاکہ جو حقیقی نمائندے ہیں وہ حق کے حکمانی حاصل کرسکے